سیفر کے ذریعے قومی مفادات کو پسے پشت ڈالنے آئی ایم ایف کو پاکستان کی امداد روکنے کے لیے کل ہی لکھے جانے والے خط کے منظریں عام پر آنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی پاکستان طریق انصاف اور سنی اتحاد کا انصل کی طرف سے ریاست مخالفت کا ایک اور ثبوت سامنے آیا ہے اور یہ ثبوت کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے بلکہ دن کے اجالے میں سب کی آنکھوں کے سامنے قومی اسمبلی کے فلور پر اور اس فلور پر جہاں پر آج پاکستان کے نو منتخب ارائکین اسمبلی جن کو عوام کے ووٹوں کے ذریعے منتخب کر کے پارلیمنٹ کے مقدس فورم پر بھیجوایا گیا ہے وہاں پر سامنے آیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیدہ دلیری کی اس انتہا کا ملاحظہ فرمائیں کہ سب کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر پاکستان طریق انصاف اور سنی اتحاد کا انصل نے ریاست کے مخالف ہونے کا یا ریاست کی مخالف سمت میں کھڑے ہونے کا ایک ایسا ثبوت دیا ہے جس کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ریاست کو اس پیغام جو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر دیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے یہ سوال بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ دن جب آج پاکستان کی نو منتخب قومی اسمبلی حلف اٹھانے جارہی ہے وہ ٹائم جب پاکستان کی نو منتخب قومی اسمبلی آج نئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کرنے جارہی ہے وہ قومی اسمبلی جس نے کل نو منتخب وزیر آزم کا جو ہے انتخاب کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی ورکنگ میں آنا ہے اس کے پہلے ہی دن حرف لینے سے پہلے ہی یہ پیغامات جاری کر کے ریاست کو کون سا میسج تھا جو کنوے کیا جانا تھا امپورٹنٹ صورتحال ہے اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور یہ بات کسی کو ڈھکی چھو بھی نہیں ہے کہ اس اجلاس کو بلانے کے لیے بھی جو ہے نا کس حد تک تگو دو کرنا پڑی ایوان صدر نے کس طریقے سے اس اجلاس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی اور کس طریقے سے پھر اچانک رات گئے ایوان صدر نے جناب جو اسمبلی تھی نگران وزیراعظم کی طرف سے اس اجلاس کو بلانے کے لیے اس کو نہ صرف منظور کر لیا بلکہ صدر صاحب نے اسمبلی کا اجلاس آج صبح دس بجے بلانے کے لیے نوٹفکیشن بھی جاری کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو یا اس اجلاس کو جو آج ہو رہا ہے اس کو صدر پاکستان کی طرف سے آئینی اس کے اوپر مور لگ چکی ہے اور وہ ایک مکمل ایک پروسیجر کے تیت ہو رہا ہے اس اجلاس کی خاص بات یہ تھی کہ اس اجلاس میں سات سال کے بعد محترم نواز شریف صاحب پاکستان کی اس پارلیمنٹ میں ایک مرتبہ پھر رکن پارلیمنٹ کے طور پر نظر آئے یہ وہی پارلیمنٹ تھی جہاں سے نواز شریف صاحب کو بطور وزیراعظم ساکب نصار کی عدالت سے یا ساکب نصار کی سنبرائی میں قائم سپریم کورٹ پاکستان کے پانچ رکنی پاناما بینچ نے وزیراعظم کے عدے سے ہٹا کر تاہیات نہ اہل کر دیا تھا اور نواز شریف صاحب کی اس پارلیمنٹ کے اسی پارلیمنٹ بیلڈنگ کے اسی ایوان میں جہاں سے وہ بطور وزیراعظم نکالے گئے تھے آج بادشاہ گر کے طور پر واپسی نہ صرف ساکب نصار ساکب نصار کے پانچ رکنی بینچ بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی اس ٹیم کے موں پر تماشا ہے جنہوں نے پاکستان کی اس پلتے پھولتے سسٹم کو نہ صرف ڈیریل کیا تھا بلکہ ایک ایسی پود کو جوان کیا ایک ایسی سیاسی نصر کو پروان چڑھایا جو خود اس وقت ان کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی ہے وہ ایسی نصر ہے جو ہر روز ان کے لیے ایک نئے پٹاخیں پھوڑتی ہے دم پہ آگ لگاتی ہے یا اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ سٹھ پٹا کر رہ جاتی ہے اس بات میں بھی کہنے میں کوئی دور آئے نہیں کہ آج اس وقت نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کی اسی بلڈنگ میں داخل ہو رہے تھے اور داخل ہوتے ساتھ ہی انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا اس کے بعد جناب انہوں نے آسف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا خاجہ آسف علی صاحب کے ساتھ مسافق کرتے ہوئے وہ اپنی نشست پر بیٹھے تو اس وقت ان کے چہرے پر جو سنجیدگی تھی اس سے مجھے یہ ایک شیر یاد آیا ہے جو بابا ندیم قادری صاحب کا ہے اور اس شیر نے انفیکٹ نواز شریف صاحب کے اندر جاری جو کشم کش ہے اس کو بیان کیا ہے وہ پنجابی کا شیر ہے وہ یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا اگر آپ آج کا تصویر دیکھیں جو آپ نے دیکھی ہوگی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر آتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے اپنا وہ جو رول ہے اوٹ ٹیکنگ رول اس کو پر سائن کرتے ہوئے آپ کو ان کے چہرے پر جو سنجیدگی ہے وہ یہی پیغام دیتی بھی نظر آئے گی کہ جناب اس کے اندر اس سنجیدگی کے پیچھے پتہ نہیں وہ کون سے کون سے طوفان ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ بات بالکل درست نظر آ دی ہے کہ اسنا ہوتو شانت جاپدے ساڑے اندر لگی جنگ اور یہ جنگ اگر ہمارے سامنے اسی طریقے سے آ جائے جس طریقے سے پارلیمنٹ بیلڈنگ کے اندر ہمیں نظر آئی جب اب اجلاس کی کاروائی شروع ہوتا ہی تلاوت کلام پاک کے فوری بات نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختتام کے فوری بات وہ اتاولے یا باولے جن کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس سسٹم نے تیار کر کے ایوانوں تک پہنچایا وہ لوگوں نے وہ عط مچائی کہ اپنی مثال آپ ہے نہ صرف یہ بلکہ اس اجلاس کی کاروائی سے پہلے کچھ ایسے ویڈیو پیغامات کچھ ایسے ٹویٹس بھی منظر عام پر آئے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے اس سسٹم کو چلنے کی مکمل طور پر اجازت نہیں دینی بلکہ انہوں نے اس سسٹم کو ہوسٹیج بنانے کے لیے خیبر پختونخاق کے صوبے کو ایک اس لیول پر لے کے جانا ہے جہاں پر ون ورسز آل کی قیفیت ڈیولپ ہو اور اس کی مثال شاندانہ گلزار صاحبہ نے خود اپنے ایک ویڈیو پیغام کے اندر دی جہاں پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ریاست کی تمام تر طاقت کو ریاستت کے ادارے کی تمام تر صلاحیت کو چیلنج کرتے ہوئے کہ جتنا اسلحہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے اس سے زیادہ اسلحہ اس وقت خیبر پختونخاں میں موجود ہے اور یہ پیغام دینے کا مقصد میرا خیال ہے کہ یہ بات بتانا مقصود تھا کہ جناب اب ہم آگئے ہیں اقتدار میں now we are in power now we have a save heaven جب ہمارے پاس ایک ایسی جگہ ایک جو ہے نا ایک ہائی ڈاؤٹ موجود ہے جہاں پر ہم ہر طرح کا کانٹ کرنے کے بعد محفوظ رہ سکتے ہیں تب ریاست کو ہم سے ڈرنا چاہیے یا ریاست کو ہمارے سامنے جھکنا چاہیے نہ صرف یہ بلکہ اس پیغام کے آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے جس کا عقص آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹویٹ بھی اسی صورت میں اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سسٹم نے کس طریقے سے جو ہے پورے ریاست کو چوک کرنا ہے شاہین سے بھائی واشنگٹن میں بیٹھے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ پشتونستان اور چار ازلا کی فوج یہ ان کے ٹویٹ کا جو ہے نا ہیڈر ہے کہ پشتونستان اور چار ازلا کی فوج میں کئی دن سے لکھ رہا ہوں کہ اگر آٹھ وروری کے نتائج نہ مانے گئے تو ملک انتشار اور ٹوٹ پوٹ کی طرف تیزی سے جائے گا ابھی نتیجے پورے نہیں آئے بلوچستان سے نیا پشتونستان کا نعرہ لگ گیا ہے جو محمود خان اچکزئی نے لگایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج صرف پنجاب کے چار ازلا کی ہے اور باقی ملک اس کا خرچہ نہیں دے گا باقی ملک آئیم ایف کے کرزے بھی نہیں دے گا اور یہ بات ابھی شروع ہوئی ہے اور جیسے جیسے یہ بیوکوفیوں اور آگے بڑھیں گی بات آگے بڑھیں گی تو اس سے پریشانیاں پیدا ہوں گی لہٰذا بہتر ہے ابھی بھی رک جاؤ اور اگر نہیں رکے تو پھر نتائج بھگتنا شروع ہوں گے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹویٹس اور اس طرح کے ویڈیو پیغامات اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب ریاست کو کسی بھی طریقے سے جو ہے نا ہم نے چیلنج کرنا ہے اب یہ جس شکسیت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یعنی محمود خان اچکزئی صاحب محمود خان اچکزئی صاحب آج اسی قومی اسمبلی میں موجود تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جناب اختر مینگل صاحب کے ساتھ اسی صف میں کھڑے تھے جہاں سے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو وفاداری ہے اس کا حلف لے رہے تھے اس کا بطلب یہ ہے کا عقص اب اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی کو ایک کارٹون سیریز کا درجہ دے دیا اور وہ کارٹونز بن کے چیرے پر ماسک لگا کر جناب ایوان کے اندر آئے اور آ کر اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں اب اسد کیسر صاحب کو کیا کہیں گے جو سابق سپیکر نیشنل اسمبلی بھی تھے اور آج سب سے بڑھ کر سینہ تان کر وہ بار بار سپیکر کے کام کے اندر خلل ڈالتے رہے اگرچہ وہ خود بھی سپیکر رہ چکے ہیں انہیں رولز پریسیجرز کا خود بھی بہت خوبی علم ہے لیکن وہ بار بار کارروائی کو نہ صرف روکتے رہے بلکہ سپیکر اور سیکٹری اسمبلی سمیت سارجن اٹ آرمز کو بھی دھمکاتے رہے اور وجہ کیا تھی کے نظروں میں آنا ہے کیونکہ اب بھی کل ہی پاکستان طریقہ انصاب نے سیاسی عمل سے اسد کیسر صاحب کی چھٹی کرا دی اسد کیسر صاحب کے بھائی کی اب بطور سپیکر خبر پکتونخہ اسمبلی کی جو نومینیشن ہے اسے بھی ویڈڑا کر کے اسد کیسر کے لیے سرک جنڈی دکھا دی اب اسد کیسر کے کوئی اس بات کا علم ہے کہ اگر آپ نے عمران حان کی نظروں میں آنا ہے تو آپ کو شیر افضل مروت یا شہباز گل بننا پڑے گا یعنی اس لیول کی بتمیزی کرنی پڑے گی اس لیول کا ادھو مچانا پڑے گا اس لیول کا دشنام کرنا پڑے گا اس لیول کی گالی دینی پڑے گی تب ہی عمران خان کی نزدیک آپ کی ویلیو بنے گی لہٰذا آج اسد کیسر نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کی نظروں میں آنے کے لیے وہ حرکتیں کی جو اپنی مثال آپ ہے وہ کارٹون سیریز کے جسے میں نے آپ سے ذکر کیا دوسری جانب وزیر آزم کے لیے نامزد امیدوار جناب عمر ایوب صاحب بھی اس معاملے میں کم نہیں تھے اور وہ مولا جٹ کا کردار ادا کر رہے تھے منٹ بات آتے تھے اور آ کر جناب سب کو پیچھے کر کے کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان اور اس طرح کے نعرے لگا کر دھمکیاں دے کر گلیاں بک کر سپیکر کے گھراؤ کر کے یا نعرے لگوا کر جس وقت نواشیف صاحب یہ جو ہے رکنیت کے رول کے اوپر دستخط کرنے آئے تھے یہ اسٹابلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب ہم سے بہتر اور کوئی نہیں ہے اور ہم ہی اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے انفیکٹ اس ساری صورتحال کو برے طریقے سے متاثر کیا اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس وقت سپیکر نیشنل اسمبلی ہلف لے رہے تھے وہ راسترم پر کھڑے تھے اور انہیں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب اب آپ کے سامنے جو ہلف کی کوپیز ہیں وہ ہر رکنے اسمبلی کے ڈسک کے آگے ایک فائل میں موجود ہیں آپ نے اپنی نشست پر جانا ہے اس فائل کو اٹھانا ہے اس میں سے ہلف کو نکالنا ہے راجہ پرویز اشیف صاحب وہ اس نکتے پر پہنچے کہ میں دستور پاکستان کا وفادار رہوں گا تو پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ دوستوں نے اس موقع پر اس بات کے اندر اس حلف کے اندر تحریف کی اور انہیں کہا کہ جناب ہم امران خان کے حلف جو ہے نا وفادار رہیں گے یعنی نیشنل اسمبلی میں موجود پاکستان طریقہ انصاف کے طرف سے چند لوگوں نے ریاست کے ساتھ وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا بلکہ انہوں نے سرعام اسی ایوان کے اندر ہزاروں لوگوں کے آنکھوں کے سامنے جو نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ مناظر دیکھ رہے تھے اس بات کا اعلان کیا کہ جناب ہم امران خان کا حلف لے رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس صورت کے اندر ریاست کا جو نظام ہے وہ کیسے چلے گا میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے میں کہ ریاست نے بہت سارے مقامات پر بہت ہی زیادہ نرمی کا مزارع کیا اور شاید اسی نرمی کا خمیازہ آج ریاست کو بھوکنا پڑا ہے جس لیکے سے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہا کہ جس وقت سائفر کے ذریعے قومی مفادات کو پسے پشت ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی اور امران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کی پہلی میٹنگ میں یہ کارڈ کھیلا تھا کہ چلے ہم دیماش کر دیتے ہیں ہم اس کو قومی مفادات پر حملہ کر دیتے ہیں ہم اس کو اندرونی معاملات میں مداخلت ڈیکلئر کر دیتے ہیں ریاست سے وبستہ اداروں کے سربراہان کو اس وقت بھی ان کو اس بات پر روکنا چاہیے تھا کہ جناب جو چیز اس میں لکھی گئی ہے صرف اسی کے مطابق عمل درامت کرنا چاہیے اس سے آگے بڑھ کر کسی بیانیے کو تشکیل نہیں دینا چاہیے لیکن بدقسمتی سے اس وقت بھی جنرل باجوہ صاحب یا اور لوگ کچھ ڈبل گیمز کرنے کے چکر میں تھے جس کی وجہ سے سائفر کے ذریعے جو چھوٹ ملی کہ جناب ہم ہر ایک طریقے سے ہر ایک معاملے کو اپنی مرضی سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں وہ سلسلہ ہمیں آج بھی نظر آیا سائفر کے معاملے پر سزا نہیں ملی تو جو دوسرا موقع آیا تھا جب شوکت ترین کی طرف سے اس بات کا اطراف کیا گیا تھا کہ اس نے پنجاب اور خبر پختونخواہ کے جو وزراء خزانہ ہیں ان کو فون کیا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کو خط لکھیں اس وقت شوکت ترین کو پکڑ کے ٹاک دیتے شوکت ترین کو عبرت کا نشان منا دیتے تو آج آئی ایم ایف کو یہ دوسرا خط لکھنے کی جرت نہ ہوتی نو مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی ملزم کو کسی عام عدالت سے ایک مہینے کی قید کی سزا بھی اگر سنا دی جاتی دس کڑوں کے ساتھ یا ایک لاکھ روپہ جڑمانے کے ساتھ تو آج آپ کو ریاست کو شندانہ گلزار کے ذریعے بار بار چیلنج وصول نہ ہو رہے ہوتے نہ آپ کو یہ پیغامات مل رہے ہوتے کہ پورے ملک میں جتنا اسلحہ موجود ہے اس سے زیادہ اسلحہ خیبر پختونخواہ میں موجود ہے آپ کو اس طرح کے پیغامات نہ مل رہتے کسی نہ کسی لیول پر آپ نے اگر ہرڈل کرییٹ کی ہوتی آپ نے دیوار کھڑی کی ہوتی آپ نے راستوں کو روکا ہوتا تو جناب آج آپ کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا با خدا اس وقت بھی موقع ہے کہ ریاست اپنی طاقت کے ذریعے سامنے آئے تمام لوگوں کو سیم پیج پر لے اور اس کے بعد ریاست مخالف تمام اناثر کے خلاف ایک آپریشن رد الفساد جو پلٹیکل رد الفساد ہے اس کو شروع کیا جائے اور اس فساد کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ جب تک اس فساد کا خاتمہ نہیں ہوگا امن نہیں آئے گا جب تک امن نہیں آئے گا سٹیبلیٹی نہیں آئے گی جب تک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی معیشت نہیں چلے گی معیشت کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو آج کا دن ایک لٹمس ٹیسٹ تھا جس نے آپ کو اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ اس سسٹم کو اسی طریقے سے چوک کیا جاتا رہے گا یہ بدماشیاں اسی طریقے سے آ کر بدماشی کرتے رہے گی اور ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ان بدماشیوں سے کہتے رہیں گے واہ بندہ تھے بڑا جڑا جگرالہ ہے کہ وہ آگے چیلنج کر رہے ہیں جبکہ سنجیدہ تفقات اسی جو ہے نا شش و پنج میں رہیں گے جس نے میں نے آپ کو شیر سنایا ہے نا نا اساں اتو شانت جاپتے ساڑے اندر لگی جنگ تو یہ جنگ جو اندر کی ہے اگر یہ باہر آگئی تو پھر اس کا نتائج بھی شاید کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوں گے یہ ہمارے ریاستی اداروں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کیونکہ اگر وہ لوگ آج قومی اسمبلی کے اندر اپنا الگ حلف لے سکتے ہیں جناب تو کل کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے اگر ضرورت کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ